راجپرنام کے گاؤں میں سرکار کی مدد سے نئے نئے ٹویلٹ بنے تھے گاؤں کے لوگ اس بات سے بہت خوش تھے خاص کر کے اس گاؤں کی عورتیں ایک دن گاؤں کے کچھ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے ارے راجہ بھائیہ یہ جو ہمارے گاؤں میں نئے نئے ٹویلٹ بنے ہیں میں تو اس بات سے بہت خوش ہوں ورنہ تو ہمیں صبح صبح دھوتی اٹھائے کھیتوں میں جانا پڑتا تھا ہیرہ لال کی وہ بات سن کر راجہ بولتا ہے ارے ہیرہ بھائیہ آپ تو سو آنے سچ بات بول رہے ہیں آپ تو کیا ہم بھی روز روز کھیتوں میں جا کر تھک چکے تھے اب وہ ٹویلٹ گاؤں والوں کے لیے کچھ دنوں میں ہی کھل جاتے ہیں اور گاؤں کے لوگ ان کو استعمال کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں مگر ان گاؤں والوں میں سے کوئی بھی ان ٹویلٹ کی صفائی کا خیال نہیں رکھتا جس کی وجہ سے وہ ٹویلٹ کچھ ہی دنوں میں خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر ان میں سے ایک ٹویلٹ کو بند کرنا پڑ جاتا ہے اور اب ایک ہی ٹویلٹ ہونے کی وجہ سے سب گاؤں والے اسی ٹویلٹ کو استعمال کرنے لگتے ہیں ایک صبح کچھ گاؤں والے اس ٹویلٹ کے سامنے اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے تب ہی وہاں ایک راہول نام کا گاؤں والا آتا ہے ارے بھائیو مجھے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے مجھے پہلے جانے دو ارے مجھے پہلے نہیں جانے دیا تو میرے ساتھ کچھ برا ہو جائے گا راہول یہ کہہ کر ٹویلٹ جانے لگتا ہے تب ہی وہ گاؤں کے لوگ اسے روک دیتے ہیں اور ان میں سے دینانات پہلوان راہول کو بولتا ہے ارے راہول ہم یہاں ٹویلٹ کی صفائی کرنے تو آئے نہیں ہیں ہم بھی تمہاری طرح یہاں ہلکے ہونے ہی آئے ہیں نا تم ہماری طرح لائن میں انتظار کرنے کے بجائے لائن کو ہی توڑ رہے ہو دینانات پہلوان کی وہ باتیں سن کر راہول ڈر جاتا ہے اور اپنا پیٹ پکڑ کر وہیں انتظار کرنے لگتا ہے اب کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد بھی کوئی نہیں نکلتا تو ارے بھائی اندر کون ہے تب ہی ان سب گاؤں والوں کو بدبو آنے لگتی ہے اور گاؤں والے راہول کی طرف شک کی نظروں سے دیکھتے ہیں ارے گاؤں والا تم سب میری طرف اتنی شک سے کیوں دیکھ رہے ہو میں نے تم سب کو پہلے ہی بولا تھا کہ مجھے پہلے جانے دو اب ہو گئی نا گربر اس کی وہ بات سن کر دین انت پہلوان بولتا ہے ارے رہول بہت ہی گندہ آدمی ہے تو جا جا ٹوائلٹ میں اپنے آپ کو صاف کر لے ارے پیٹ میں درد ہے تو کم کھایا کرنا ہمیں کیوں بول رہا ہے اب کچھ دن گزرنے کے بعد اس گاؤں میں دو چڑیلیں آتی ہیں ان چڑیلوں کو وہ گاؤں اتنا پسند آتا ہے کی وہ وہاں رہنے کامن بنا لیتی ہیں ان میں سے کالی چڑیل گوری چڑیل کو بولتی ہے ارے گوری چڑیل یہ گاؤں کتنا سندر ہے ہم کچھ دن یہی آرام کریں گی اور یہاں کے انسانوں کو کھائیں گی اس کی یہ باتیں سن کر گوری چڑیل بولتی ہے ارے کالی چڑیل تم نے میری مان کی بات چھیل لی میں بھی تم سے یہی کہنے والی تھی اور پھر وہ چڑیلیں شکار کی تلاش میں نکل جاتی ہیں اور شکار کو تلاش کرتے کرتے وہ اس ٹوائلٹ کے پاس پہنچ جاتی ہیں جو بند ہوتا ہے اور پھر وہ دونوں چڑیلیں اس بند ٹوائلٹ کو دیکھ کر اسی میں رہنے کا من بنا لیتی ہیں اب دوسرے دن کچھ گاؤں والے اس ٹوائلٹ کے سامنے لائن لگا کر کھڑے ہوتے ہیں تب ہی وہاں ہیرالال نام کا گاؤں والا اپنے ہاتھ میں ٹوائلٹ کا مگا لیے آتا ہے اور مگے کو نیچے رکھ کے بولتا ہے ارے بھائیوں مجھے پہلے جانے دو ٹوائلٹ ورنہ میرے ساتھ کچھ برا ہو جائے گا اور میں کسی کو مو دکانے کے لائق نہیں بچوں گا اس کی یہ بات سن کر دین آنات پہلوان بولتا ہے ارے اوہیرہ جب دیکھو کوئی نہ کوئی گاؤں والا آتا ہے اور یہی بہانہ بناتا ہے کہ مجھے پہلے جانے دو مجھے پیٹ میں بہت درد ہے کل سے یہ بہانے دیکھ رہا ہوں ارے بھائی دین آنات میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہا ہوں یقین نہیں ہوتا تو چلو میرے ساتھ تب ہی وہاں پر ایک دروگہ آ کر انہیں بولتا ہے اڑے چھوڑو چھوڑو کیوں لڑ رہے ہو آپس میں کیا ہوا ہے تم لوگوں کو ارے دروگہ صاحب ان لوگوں کی بھی کوئی گلتی نہیں ہے ایک ٹوائلٹ تو خراب ہو گیا اب گاؤں والے ایک ہی ٹوائلٹ کو استعمال کرتے ہیں اور اسے ہی لڑتے رہتے ہیں تب ہی وہ دروگہ ایک کال ملاتا ہے اور کال پر بات کر کے گاؤں والوں کو بولتا ہے ارے گاؤں والوں یہ ٹوائلٹ جن لوگوں نے بنائے ہیں میں نے وہاں کال کیا تھا وہ بول رہے تھے کل آئیں گے اور یہ ٹوائلٹ بنا دیں گے